بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریبلنگ پہ ہی ہوگا ہم نے کہیں جانا اس وقت تو ابھی کرتے ہیں میلوگ شروع تو ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو سکٹنی کرنا مزہ آئے گا انشاءاللہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں شکریہ موسیقی 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 موسیقا ب موسیقی ریلیٹیوز ہیں ان کے پاس آئے ہیں ابھی تو سردی بھی ہے اس لئے چادر لے رکھی ہیں دوب تو نکلی تھی کافی آج دو تین دن بارش کافی ہوئی ہے ہماری دراناکہ میں تو آج بہت اچھے دوب نکلی ہے پھر بھی ہوا چاری ٹھنڈی ٹھنڈی تو اس لئے سفر میں ہون تو چادر لینا ضروری ہوتا ہے اس لئے اس وقت آ چکے ہیں تو کچھ کام تھا ہمیں بائی دنویر کے ریلیٹیوز ہیں جن کے گھر ہم بیٹھے ہوئے اس وقت تو یہ ہیں بھائی دنویر جن کے رانہ تنویر صاحب راو تنویر راو تنویر صاحب ہیں ماشاء اللہ تو ان کو کچھ کام تھا اس کے یہاں پر آئے ہوئے گرمہ گرم آئے ہائے ساتھ میں بسکوٹ دو کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے کیا رانہ صاحب کیسے یہ چائے بتانا تو سفردہ سے بتانا تو گرمہ گرم چائے آئے ہائے سردی میری چاہیے میں موٹ سرچ چلا کے ہوں آہ یہ تو ہے پچھے جن پکے بیٹھ گئے گئے چائے آ چکی ہے تو ہم ابھی چائے پیتے ہیں دو انجوائے کرتے ہیں گرمہ گرم چائے آئے ہائے آئے ہائے الحمدللہ یہ دیکھیں نیمو کا باہر لگا ہوئے لیمن تو یہ سارے لیمن لگے ہوئے بھی دیسی ہیں یہ ماشاءاللہ دیسی ہے پتہ نہیں یہ چائنہ کے ہے یہ نہیں پتہ کچھ تو یہ سارے جس پورا باغ ہے نا یہ سارا لیمن کا ہی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے پودے اس کی لگے ہوئے ہیں لیمن کے تقریبا انہوں نے پورا باغ ہی لیمن کا لگایا ہوئے ادھر پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہ سارا لیمن ہی لگا ہوا اس وقت تو ماشاءاللہ بلکل پر رہے ہیں اپنا جو بھوتا ہے نا بھرے ہوئے ہیں پیچھے ایسے لگتا ہے جیسے نا یہ پتے ہیں مغر قریب سے بلکل بھرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں باغ میں باغ میں پھرنے کو مزہ ایسے ہی ہوتا ہے میں نے یہ ایک دو بھوٹے دیکھے زیادہ تر تو نہیں دیکھے آج میں نے ایک باغ جیسے لگا ہوئے ہیں یہ میں نے دیکھنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا باغ ان کا ہے اللہ پاک ترقی دے یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس حد میں وہ انگروں کے بلے بھی ہے اس حد میں ایک اور باغ ہے وہ بھی آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ سبزہ دیکھنے میں بہت جانا مزہ آتا ہے یہ کس سے میرے لگا ہوا ہے وہ ہے ہم بھولوں کے پیلے لگنے یہ جو میرے ساتھ بھائیہ نے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فالسے کا بھوٹہ ہے بغر میں کہہ رہا ہوں یہ فالسے کا بھوٹہ نہیں ہے یہ بھوٹہ نہیں ہے فالسے کا فالسے کا بھوٹہ بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے یہ کہنے بہت بڑا ہے تو ابھی ہماری کہنے ہیں کہ شرط لگا ہے شرط کیا لگانی ہے کسی سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے کبھی میں نے ایک دو بار دیکھا میں نے تو مجھے ہی نہیں نکترہ بڑا پودا شاید میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ پیچھے یہ فصل ماشاءاللہ یہ کیا نظارے خوبصورت نظارے ماشاءاللہ ادھر ادھر کو کرے گا تو وہ سورج پڑے گا اس لیے اندھیر آ جائے گا یہ تھا آتھ ہمارا ویڈیو یہ ویلوگ تھا ہمارا زیادہ ٹرائیونگ پہ تھا تو ہمیں کچھ نظر آیا تو ہم نے آپ کو دکھا دیا رہر کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اس وقت اس وقت آئیے جب میں دور تھا تو یہ ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے نہ پتہ نہیں کیا انہوں نے رکھا ہوا ادھر جب قریب آ کر دیکھا ہے تو یہ ہے پودے ٹھیک ہے یہ عام کا پودا رکھا ہوا انہوں نے لگایا ہوا ہے ان کے اوپر جو بوری جیسے ہم گٹو بولتے ہیں یہ ڈالی ہوئی ہے یعنی کہ سرتی کافی پڑھ رہی تھی دندھ وغیرہ پڑھ رہی تھی یہ ہے ابھی نینو پڑھتے لگائے ہیں انہوں نے تو اس لیے یہ پورے یہ پورا ویڈا لگا ہوا ہے یہ قلعہ کہہ لیں یہ آپ یہ ساتھ میں یہ قریب سے بھی آپ یہ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ انہوں نے اس لیے لگایا ہوا کہ سردی کافی پڑھ رہی ہے وہ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا پودا یہ دیکھیں آپ کو یہ اپنام ہو گیا اس لیے انہوں نے پوری اتنی میند کی ہے تو اور یہ لائن بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جلکل لائن میں لگے ہوئے ہیں چاہے اس طرف سے دیکھیں چاہے اس طرف سے دیکھیں یہ پوری لائن میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اس کا اوپر بوری بوری ہیں لگائی ہوئی ہیں کیونکہ چھوٹا پودا ہے اس وقت سردی سے بت جائے